جینی کو طالب علم نجیب احمد کی گمشتگی کے معاملے میں سی بی آئی نے دلی ہائی کورٹ میں جو کلوزر ریپورٹ داخل کی تھی ہائی کورٹ نے اسے مان لیا ہے آج ہمارے ساتھ ہیں نجیب کی والدہ ان سے بات کریں گے مام آپ کیا ابھی کیا فیوچر کے لیے مستقبل کے لیے کیا ہے نہیں میں اس ججمنٹ سے تھوڑی سی نراشت ہوں لیکن نا امید نہیں میرے امید باقی ہے ابھی اور انشاءاللہ مجھے سچائی کے لیے لڑ رہی ہوں میں کسی جھوٹ یا فریب اپنی اولاد کے لیے لڑ رہی ہوں جو سچائے اس کے لیے لڑ رہی ہوں اور میں نے ہمیشہ سنا ہے جیت ہمیشہ سچائی کی ہوتی دیر سے آئے گا درست آئے گا انشاءاللہ میں تو کہتی ہوں میرا بچہ مجھے مل جا ہے میں آج گھر بیٹھ جاؤں گی لیکن جو لوگوں نے میرے بچے کے ساتھ ایوی پی کے نو لڑکوں نے جس طرح سے مار پیٹ کیا کو اسے غائب کر دیا گیا یہ بہت ہی دکھ دائی ہے میں دو سال ہو گئی اس طرح سے تلپتے ہوئے لیکن اس فیصلے کے امید نہیں تھی دو سال کے بعد اس طرح کا فیصلہ آیا تھوڑی تکلیف تو ہے لیکن کوئی نہیں امید ہے آگے بھی مجھے فیصلہ ملے گا اور میں سپریم کورٹ جاؤں گی جو ججمنٹ آیا ہے ہم نے ایسائیٹی کی مانگ کی تھی وہ مانگ نہیں مانی گئی یہ کوئی نہیں آگے مانگ مان لی جائے گی سپریم کورٹ سے امید ہے مجھے کہ وہاں سے ہمیں ایسائیٹی کی ہماری مانگ ڈیوان پوری ہوگی اور جو لڑکے او بی پی کے ہیں سی بی رہی بات سی بی آئی کی تو سی بی آئی نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے پچھلے ڈیر سال سے کے سن کے پاس انہوں نے آج تک ایک بھی کرو نہیں دیا پہلے تو مجھ سے یہ کہتے تھے کہ امی آپ پریشان مت آئیو نجیب جہاں بھی ہے سیف ہے انشاءاللہ مل جائے گا لیکن آج جس طرح سے انہوں نے ہار مان لی ہے مجھے لگتا ہے کہ پوری طرح سے ان کے اوپر حکومت کا دواب ہے دوستہ میں بیٹھے لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اپرادی سامنے آئیں اور ان پر کسی طرح کا مسئلہ ہو وہ اندر جائیں مہم آپ ایک ہندوستانی ماں ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سی بی آئی ہندوستان کے سب سے بڑی تفتیشی ایجنسی ہے پھر آپ کیسے مطلب کیا سوچ لیں نہیں دیکھیں میں سب سے پہلے ایک ماں ہوں اور جو ماں اپنے بچے کے لیے اپنی زندگی لگا دیتی ہے تو کیا وہ اس بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے اپنی جان نہیں لڑا دے گی بلکل لڑا دے گی میں نے بہت مصیبتوں سے پریشانیوں سے جن حالات ہم اپنی بچوں کو پڑھانے کی کوشش کی اور آگے لے جانے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب بھی کیا لیکن ان ایوی پی کے گنڈوں نے میری آنکھوں سے میرے خواب نوچ لیے میرے دل کو بہت دکھایا لیکن انہیں ضرور سزا ملے گی اس عدالت سے نہ ملے نے کوئی نفرک پڑتا ہے اللہ کی عدالت بہت بڑی عدالت ہے میں نے تو امید یہ ہے یہ عدالت نے سزا دے گی یہ ہندوستان کا کوٹ اور سمیدان جو اتنا مضبوط ہے پوری دنیا ہے مشہور ہے مجھے نراث نہیں کرے گا مجھے ضرور انصاف ملے گا میرا بیٹا مجھے ملے گا جب یہ ستہ جائے گی تبھی میرا نجیب واپس آگا کیونکہ یہ ستہ ہوگی جب اس طرح سے بیٹھ ہوئے ہیں ہر طرح سے انہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہے پرادیوں کو میرا نجیب کے ڈھونڈنے کے لیے کچھ نہیں کیا یہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے جملے باس جو بھی ہیں بہت تقریف پہنچائی ہے ان لوگوں نے مجھے پچھلے دو سال سے جس طرح سے میں نے جھیلا ہے صرف آپ لوگوں نے دیکھا ہے میں نے محسوس کیا ہے میں چاہتی ہوں مجھے انصاف ملے میرا بچہ جہاں کہیں بھی اسے لا دیا جائے اس سے زیادہ کچھ نہیں میں تھک گئی ہوں لیکن میں تھک ضرور رہیں گے بیٹھوں گی نہیں جب تک جان ہے میں چلتی رہوں گی بچے کے لیے لڑتی رہوں گی شرم کی بات ہے کہ اگر یہ چاہتے تو کچھ بھی کر سکتے تھے چشمہ سوراج کہتی ہیں کہ میں ویدیشوں میں لوگوں کو بچاتی ہیں فسو ہوئی لوگوں کو مدد کرتی ہیں میں نے بھی کتنی بار ٹویٹ کیا کتنی بار میسیج کی ہے کہ میرے بچے کے لیے آپ کچھ کر سکتی ہیں اپنے دیش کی خاک چھان دیتی نجیب کے لیے وہ نے کبھی میرے ٹویٹ کا جواب نہیں دیا یہ تھی نجیب کی ماں جو دلی ہائی کوٹ کے فیصلے سے بہت مایوس ہے دلی ہائی کوٹ کے فیصلے سے ہو سکتا ہے کہ سی بی آئی کو رہت کی سانس ملی ہو لیکن ہندوستانی ماں جس نے اپنا بیٹا کھویا ہے اپنا لال کھویا ہے اس کے دل میں جو تڑپ ہے اس کے دل میں جو سوال ہے اس کا جواب کون دے گا ایٹوی بھارت سوہی لختر دلی